اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی غزل کے ساتھ یہ جو غزل ہے اس کو لکھا ہے تابش دہلوی نے اور تابش دہلوی کی یہ جو غزل ہے وہ ایک غزل گو شائر بھی تھے اس وجہ سے بھی ان کے غزل گائی کی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل رہی ہے ہم اس سے پہلے کے آگے ہم تفصیل کی طرف بڑھیں ہم غزل کے پہلے جو الفاظ مانی ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر میں اس کو لکھیں گے ہماری آج کی اس غزل میں جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے سکون جس کا مطلب ہے آرام دوسرا لفظ ہمارے پاس غزل کے پہلے شیر یعنی کہ مطلع کے اندر جو موجود ہے وہ ہے درکار ہے جس کا مطلب ہے ضرورت ہے لفظ نمبر جو تین ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے ٹھہرا دے جس کا مطلب ہے مطمئن کر دے اگلا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے دردِ دل جس کا مطلب ہے دل کا درد لفظ نمبر پانچ ہمارے پاس ہماری آج کی اس غزل نمبر جو غزل ہے آخری جو غزل ہے اس کے شیر نمبر دو کے اندر ہمارے پاس موجود ہے جس کا مطلب ہے ایک لفظ ہے جلوہ جس کا مطلب ہے نظارہ لفظ نمبر ہمارے پاس چھے ہے یہاں پر نمبر کے صد رنگ جس کا مطلب ہے سیکڑوں رنگ اگلا لفظ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر اشک خون اشک ہم آنسوں کو کہتے ہیں اشک خون کا مطلب ہے خون کے آنسوں رونا لفظ نمبر آٹھ ہمارے پاس جو شیر نمبر جو دو ہے اس میں چشم شوق جس سے مراد ہے محبت بھری آنک لفظ نمبر نو ہمارے پاس جو شیر ہماری آج کی آخری غزل کا تیسرا جو شیر ہے اس میں ہمارے پاس لفظ ہے جی کارِ تمنا جس کا مطلب ہے خواہش کی تکمیل کرنا جبکہ لفظ نمبر جو دسویں آخری غزل کے تیسرے شیر کے اندر موجود ہے وہ ہے مختاری جس کا مطلب ہے بے اختیاری لفظ نمبر گیارہ ہمارے پاس ہماری آج کی اس آخری غزل کے شیر نمبر چار کی اندر موجود ہے ہنگامہ آرہ جس کا مطلب ہے رونک کی وجہ باروہ لفظ ہمارے پاس جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے ساحل جس کا مطلب ہے کنارہ شیر نمبر پانس کی اندر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے تماشا جس کا مطلب ہے دیکھنا یا لوگوں کا حجوم چودوں لفظ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے یکتائی جس کا مطلب ہے ایک ہونا لفظ نمبر پندرہ ہمارے پاس آج کی اس غزل میں جو موجود ہے وہ ہے آدابِ طلب جس کا مطلب ہے محبت کے آداب اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ مقتہ کے اندر ہے جس کا لفظ ہے جی جس کا مطلب ہے ابتدا سے لفظ نمبر سترمہ ہمارے پاس موجود ہے مقصود طلب مقصود طلب ہم کہتے ہیں جس کی خواہش کی جائے لفظ نمبر اٹھارمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے پائے جستجو جس کا مطلب ہے کوشش کرنا یا محنت کرنا لفظ نمبر انیس سوا ہمارے پاس ہے وہ ہے شرمندہ منزل جس کا مطلب ہے منزل تک رسائی یہ ہمارے پاس لفظ تھے جو کہ ہماری آج کی اس آخری جو غزل ہے اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی لکھے اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف تابش دہلوی بنیادی طور پر برسگیر کے اندر خاص طور پر جو ہے ایک ان عظیم شخصیات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے شیر و شائری کے اندر ایک مقام حاصل کیا ان کو اپنی شائری کے بنیاد پر اور خاص طور پر غزل کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت ملی تابش دہلوی کا جو اپنا اصل جو نام تھا وہ تھا مسعود الحسن جبکہ تخلص ان کا جو ہے وہ تابش رہا ہے تابش نو نومبر انیس سو تیرہ کو دلی کے اندر پیدا ہوئے اور آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ کافی عرصہ تک منسلک رہے اس میں اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان دونوں کی تقسیم ہوئی اور الگ ایک سلطنت اور مملکت کے طور پر وجود کے اندر آئے سو اس ٹائم پہ تابش دہلوی صاحب پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آگئے تھے اور اپنا بقیہ جو زندگی کا حیثہ ہے وہ پھر پاکستان کے اندر ہی گزارا اور کراچی کے اندر بھی اور جو ریڈیو پاکستان تھا اس کے ساتھ وبستگی ان کی رہی ہے تابش دہلوی کی زبان کے اندر سلاست اور سادگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے انفرادی انداز کے اندر اس کے مجازی اور اس کی حقیقی دونوں کو اپنی شائری کے اندر سموتے ہوئے انتہائی احسن انداز کے اندر جو شائری اس کو بیان کرتے ہیں ان کے بہت سارے جو مجموعے ہیں جن کے اندر خاص طور پر نیم روز غبار انجم تقدیس چراغ سہر دھوپ چھاؤں اور ماہ شکستہ یہ بہت زیادہ مشہور ہیں جن کو بہت سارے لوگوں نے پڑا بھی ہے اور ان سے فیض حاصل کیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تابش دہلوی کو نشانے پاکستان کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور تئیس سپٹمبر دو ہزار چار کو تابش دہلوی جہان فانی سے کوچھ کر گئے تھے سو ہماری آج کی اس غزل کیا جو پہلا جو مطلع ہے بسیکلی وہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلا جو ہمارے پاس شیر مطلع عرض ہے کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ دردے دل نہیں ہوتا شاعر اس میں ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں انسان کی اپنی ایک کیفیت کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے جو کہ بعض صورتحال کے اندر انسان کے اوپر اکتاری ہو جاتا ہے اور انسان بیچین رہتا ہے مسلسل پریشانی کے عالم کے اندر رہتا ہے سو اس کو کسی بھی کل میں کسی بھی پل کے اندر سکون میسر نہیں ہوتا سو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تابش دہلوی یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ سکون درکار ہے کہ سکون کی مجھے ضرورت ہے لیکن مجھے کسی بھی طرح سے سکون مل نہیں رہا ہے سو پہلے مصرے کے اندر تو اس بات کو بیان کیا ہے یہ اس کا ہم مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ شاعر کو سکون کی ضرورت ہے لیکن ضرورت رکھنے کے باوجود اس کو سکون میسر نہیں آ رہا جبکہ دوسری بات میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دل کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی مل جائے جو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی تشفی فراہم کر دے لیکن وہ جو دینے والی وہ جو تسلی اور تشفی جو کہ آرزی ہوتی ہے حقیقی طور پر وہ ایک دل کے درد کو پورا نہیں کر سکتی اس کو بھر نہیں سکتی ہے تسکین نہیں دے سکتی سکون نہیں دے سکتی ہے سو اس لیے تابش دہلوی اس میں یہ بیان کر رہے ہیں تابش دہلوی کا بنیادی طور پر شائری کے اندر کہنے کا شاید یہ مقصد بھی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر آ گئے اور ہجرت سے پہلے چونکہ پرسگیر کے اندر ان کی جو یادیں وبستہ تھی اور جو زندگی کے ان کے جو دور وہاں پر گزرا ہوا ہے اس دور کو بھی وہ یاد کرتے تھے اور اس یاد کی وجہ سے انہیں کسی بھی کل کے اندر سکون میسر نہیں ہوتا تھا سو ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے اب کے دوسری جو وجہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شائر چونکہ بہت زیادہ اس کے مجازی کے اندر مبتلا تھا اور محبوب کی جدائی کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں محبوب کی محبت میسر نہیں آ سکی مل نہیں سکی سو لہٰذا نہ ملنے کی بنیادی وجہ کی صورت کے اندر ہمیں سکون چاہیے لیکن سکون کسی بھی صورت کے اندر ہمیں دستیاب نہیں ہو رہا تیسری بات جو دوسرے مصرے کے اندر یہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا سو اس سے کہنے کی مراد ان کا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تسلی دینے والا کوئی شخص جو ہے جو کہ خوشی اور غمی میں شریک ہو جاتا ہو جو کہ غم کا آزالہ کرنے کے لیے آپ کا حال چال پوچھ لیتا ہو لیکن حقیقی طور پر اس کو درد دل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حقیقی جو انسان کی خوشی ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں ہے حقیقی انسان کی جو خوشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں اور تصویح و تقدیس کے اندر ہے حقیقی طور پر جو خوشی ہے وہ پاکزگی اور بزرگی کو بیان کرنے کے اندر ہے سو اس وجہ سے شاعر پہلے شیر کے اندر ایک سبق دیتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حقیقی خوشی انسان کو تبیم ایسر آ سکتی ہے انسان کو ہمیشہ کا سکون تبیم ایسر آ سکتا ہے اگر وہ ساری دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے اور اس کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لے تو تبیم انسان کو سکون ایسر آ سکتا ہے دوسرا شیر ہمارے پاس آخری آج کی غزل کا کہ کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو اب عشق خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا بنیادی طور پر شاعر یہاں پر ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمیں محبوب کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا تھا دیدار ہو جاتا تھا اور ہمارے اوپر جو ہے مکمل طور پر رنگینی اور رانائی میں ہم محب تھے اور محبوب کی محبت کے اندر ہمیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا سو اس لحاظ سے شاعر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو کہ ان آنکھوں کو سیکڑ و رنگ کبھی مل جاتے تھے دیکھنے کو سیکڑ و نظارے کا بھی میسر آ جاتے تھے دیکھنے کو اور کبھی محبوب سے ملاقات دن کے اندر بارہا مرتبہ ہو جایا کرتی تھی لیکن اب عالم یہ ہے کہ اب خون بھی آنکھوں سے نہیں آتا محبت بری آنکھ کے اندر سے کہ وہ سلسلہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اب وہ نظارے وہ التفات وہ انعائیات اور وہ دیدار اور وہ مناظر سارے کے سارے وہ جلوے سارے کے سارے وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور شاعر اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ چونکہ ایک لمحہ ہوتا ہے محبوب کے لیے اس کے دیدار کے اندر انسان جب غمزدہ ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو جاتے ہیں اور جب آنکھوں ختم ہو جائیں تو اس کی جگہ پر آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے سو یہ جو خون آنے کا سلسلہ ہے اشک خون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خون کے آنکھوں رونا کہا یہ گیا ہے کہ شاعر یہاں پر بہت زیادہ روتا رہا ہے بہت زیادہ غم کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے سو اس پریشانی کی کیفیت کی بنیادی وجہ اس کے محبوب کا دیدار کناہ ہونا ہے اسے محبوب کا چونکہ نظر نہیں آتے ہیں محبوب کا دیدار نہیں ہو پاتا وہ جلوے میستر نہیں آ رہے ہیں سو اس وجہ سے انسان اور شاعر شدید پریشانی اور اضطراب و تشویش کے عالم کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب ہر طرح کے جلوے دن کے اندر سیکڑو بار ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اور محبوب کا دیدار ہو جاتا تھا لیکن اب نوبت ایسی آ چکی ہے کہ کئی کئی عرصے سے محبوب کا ہم نے دیدار نہیں کیا اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھا ہے اگلا ہمارے پاس جو شیر ہے شیر نمبر تین وہ یہ ہے کہ ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا اب شائر اس میں بنیادی طور پر عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں پہلوں سے اس کی وضاحت کو بیان کر رہے ہیں سو پہلا یہ جو مصرہ ہے جس کے اندر دو الفاظ زیادہ تر اہمیت کے حامل ہیں اس میں سے ایک لفظ وہ یہ ہے کہ کار تمنا خواہش کی تقمیل کے لیے جد و جہد کرنا جس کا معنی ہے سو کہا یہ گیا ہے کہ خواہش کی تقمیل کے لیے شائر وہ جو جد و جہد کر رہا تھا اور اس پہ وہ مجبور بھی تھا لیکن ایسی صورتحال کے اندر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا لیکن دوسری طرف تذکرہ کرتا ہے کہ مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا سو بنیادی طور پر محبوب سے مخاطب کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مجبوری ہے اور ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں ہم بہت زیادہ مجبوریوں کا شکار ہیں اور انہی مجبوریوں کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم تمہارا دیدار نہیں کر سکتے ہم تمہاری قربت سے محضوظ نہیں ہو سکتے ہم تمہاری نظر قرم جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں سو اس لیے یہ کہا کہ ہماری خواہشات اسی وجہ سے ادھوری کی ادھوری ہیں کیونکہ اس میں جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہماری مجبوری ہیں اب دوسری جانب شاعر جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے آسان نہیں ہوتا کہ میرے لیے یہ بلکل بھی آسان نہیں ہے لیکن شاعر دوسری طرح محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے قطعی طور پر مشکل نہیں ہے اگر وہ چاہے تو اپنا دیدار کروا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو نظر التفات کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو مہربانی اور انعائد سے پیش آ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنی قربت سے ہمیں وقت دے سکتا ہے تو شاعر بنیادی طور پر اس میں یہ بات تذکرہ کر رہے ہیں اس کے حقیقی کے حساب سے بھی اگر یہ دیکھا جائے تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت والی ہے اس کی بنیادی وجہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت والا ہے وہی ہے جو حکمت والا ہے سو اس کی حکمت اور اس کی جو قدرت ہے وہ سب سے زیادہ عرفہ والا ہے سو اس بنیاد پر چاہیے کہتے ہیں کہ خدا کے حضور کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے انسان کے لیے اور با ذات خود شاعر کے لیے ہر کام مشکل ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو ہر ایک مسئبت سے پریشانی سے تکلیف سے رنجش سے غم سے نکال سکتا ہے سو بنیادی طور پر شاعر نے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے شاعر شعر نمبر چار ہمارے پاس ہے کہ ہم ہنگامہ آرہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں کہیں توفاں نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا شاعر اپنے جوانی کے عالم کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم محبوب کی عشق میں موجود تھے اور محبوب کی اسی عشق میں ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر عشق کا ایک توفان تھا جو کہ اٹھ رہا تھا اور ہم ہر لمحہ بچین تھے اور ہر لمحہ محبوب کے دیدار کے لیے بہت زیادہ استراب اور تشویش اور پریشانی کے اندر بھی رہتے تھے اور بچین رہتے تھے اپنے ہی اندر سے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ عشق کا توفان اس کے اندر جو ہے وہ سکون آتا گیا اور اب عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر کا چونکہ توفان اب وہ آرام کر چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا اب کہیں پر بھی توفان نہیں اٹھتا سو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عشق تھا وہ ہماری ذات تک محدود تھا محبوب کا اس بات سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا محبوب کو کوئی دلچسپی نہیں تھی محبوب کے اندر کوئی بھی ایسا جو رجحان نہیں پیا جاتا تھا کہ جس کے بنیاد پر وہ بچین ہو ہم سے ملنے کے لیے جیسے ہم بچین تھے اس سے ملنے کے لیے سو اس وجہ سے اپنی ہی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محبوب کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی پیار بری التفات یا محبت ہمیں دیکھنے کو میسر نہیں آئی بلکہ یہ تو عشق کا ایک توفان تھا جو کہ ہمارے اندر ہی جس نے جنم لیا ہمارے اندر ہی اٹھتا رہا اور ہمارے اندر ہی اٹھتے ہوئے ایک دن اس نے خاموشی اختیار کر لی اور جب خاموشی کو اختیار کیا تو تب ہمیں یہ ادراک ہوا کہ یہ تو ہمارا ہی توفان تھا ورنہ آس پاس تو ہر لمحہ سکون تھا اور ہم ہی تھے جو محبت کے اندر گرفتارہ ہو کر ان کے محبوب کے پیچھے پیچھے ہر دم رہے ہیں سو اس وجہ سے یہ کہا کہ اب ہر طرف سکون جو ہے وہ موجود ہے اور چھایا ہوئے شعر نمبر پانچ ہے اس کے بعد یہاں پر بیان کر رہے تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا اب شعر اس میں یہ بیان کر رہے ہیں پہلے مصرے کے اندر کہ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی کہ اے محبوب تیرے حسن و جمال کے نظاریں اس قدر اچھے ہیں اور اس قدر خوبصورت ہیں کہ آنکھوں کو چندیا دیتے ہیں اور پھر تیرے سوا اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا اور کوئی تمہارے اور ہمارے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا اب اس کے اندر بھی دو پہلیوں سے بات کی گئی ہے ایک عشق مجازی کے حوالے سے اور دوسری عشق حقیقی کے حوالے سے شاعر بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب محبوب ہمارا اس قدر خوبصورت ہے اللہ تعالی نے اس کو اس قدر خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر ہم نے جب تک اس کی خوبصورتی کا نظارہ کیا ہے جب ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کوئی اور چہرہ جچتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اور صورت بھاتی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اور ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جہاں ہی ہمیں کوئی ایسا اور حسن ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہو تو ایسی کوئی بھی تبدیلی ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئی کوئی بھی ایسا چہرہ سامنے نہیں آیا کہ جس نے ہمارے دل کی کیفیت کو اور صورتحال کو بدل کر رکھ دیا ہو تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں میسر نہیں آئی اب دوسرے پہلو کے اعتبار سے اگر بات کریں تو شایر یہاں پر عشق حقیقی کی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا تعلق جڑا ہے جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جب سے عشق ہوا ہے تو ہمیں دوسرے کوئی اور چہرہ دوسری کوئی ایسی ذات جس کو دسترس ہو جو قدرت والی ہو جو حکمت والی ہو ہمیں کوئی میسر نہیں آتی سو سائر یہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے جو کہ انسان سے پیار کرنے والی ہو انسان سے محبت کرنے والی ہو انسان سے چاہت رکھنے والی ہو سو صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسان کو تخلیق بھی کیا اور انسان کے لیے اس دنیا کے اندر ہر ایک نعمت کو تخلیق کیا تو اس کے بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے اور یہی اسی کے اندر ہماری کامیابی شامل ہے شیئر نمبر جو چھے ہمارے پاس ہے وہ ہے رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا شاعر بنیادی طور پر یہاں پر اس کے مجازی کے حوالے سے محبوب سے مخاطب ہو کر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے محبوب مجھے طلب کرنے کے آداب کا خیال رکھنا پڑا ورنہ جس مقام پر میں تھا تجھے حاصل کر سکتا تھا اب شاعر یہاں پر محبوب کے اوپر ایک احسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی خاصیت موجود تھی کوالٹی موجود تھی کہ ہم تجھے حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور ایسا نہ کرنے کی بھی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ اس سے تمہاری بدنامی ہو جاتی سو تمہارا نام خراب ہو جاتا تمہاری عزت کے اوپر حرف آ جاتا سو تمہاری عزت کو بچانے کے لیے تمہاری اہمیت کو مقام کو اور مرتبے کو اسی لیول پر رکھنے کے لیے جس مقام پر پہلے سے تھے تم سو اس لیے ہم نے تمہاری طرف کبھی بھی رجوع نہیں کیا کبھی ہم نے اپنی محبت کا پیار کا اظہار نہیں کیا اور اگر ہم نے اگر اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا ہوتا اور دنیا کو بتلایا ہوتا تو ہم ضرور تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے اس لحاظ سے یہاں پریشائر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ کہ تمہارے طلب کرنے پر ہر ایک ایک قدم پر تمہارا ہم لحاظ رکھتے رہے اور تمہارا ہم خیال کرتے رہے ورنہ بہت سارے مواقع زندگی کے اندر ہماری ایسے آئے کہ ہم تجھے حاصل کر سکتے تھے کیونکہ تمہیں حاصل کرنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری جستجو کی بنیاد پر ہم تجھے حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے لیکن مسئلہ صرف اور صرف تمہاری عزت کا وقت کا اہمیت کا لحاظ کا قدر کا تھا سو ہم نے ان باتوں کے پیش نظر اپنے پیار کا اظہار نہ کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور نہ تمہیں اس کی خبر ہونے دی مقتہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا شاعر بنیادی طور پر اس بات میں یہ کہہ رہا ہے کہ روزے ازل سے نہ جانے ہمیں کس مقصد کی تلاش تھی کہ جو ابھی تک ہم اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے ہیں شاعر یہاں پر ایک لاحاصل جستجو کی بات کر رہا ہے لاحاصل کوشش کی بات کر رہا ہے کوشش ناتمام کی بات کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ نہ جانے ایسی کون سی ہماری خواہش تھی کہ جس کی تگو دو کے اندر ہم مسلسل سرے گردان رہے بھٹکتے رہے محنت کرتے رہے جستجو کرتے رہے کوشش میں لگے رہے لگاتار لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے ہیں اور یہ سفر اتنا زیادہ لمبا ہے کہ ہماری زندگی اختتام کو ہے لیکن ہم نے ابھی تک اس منزل کو حاصل نہیں کیا ہمارے پاؤں تھک چکے ہیں اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اس شیر کے اندر شاعر ایک اور بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ انسان اگر منزل تک پہنچ جائے تو اس کے ارادوں کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی جستجو ختم ہو جاتی ہے اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے وہاں پر اور اس کے ارادوں کے اندر وہ جو ہجان پیدا رہتا ہے وہ جو ایک بیچینی رہتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے لہٰذا یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی منزل کے جانب روا دوا ہیں کہ جس کو ہم نے ایک لمبے عرصے سے ابھی تک ہم نے اس کو کور نہیں کیا ہے اس تک پہنچ نہیں پائے ہیں اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا اور اگر حاصل نہیں کیا ہے تو اسی وجہ سے ہماری کوشش اور ہمارے ارادوں کا جو لیول ہے وہ بھی وہی ہے جو بھی چل رہا ہے ہم لگا تار اپنی محنت کے اندر ابھی بھی سرے گردہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو شاعر نے یہاں پر اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے تو ہماری اس غزل کی ایکسپلینیشن یہاں پر اختتام ہوتی ہے اپنے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی ختم میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ ہمارے آپ کی ختم میں حاضر ہوتے ہیں